بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ اس زندگی کی قدر کریں اپنی قدر کریں خود سے پیار کریں خود کو اہمیت دیں اگر آپ کو اپنی پرواہ نہیں اور نہ اس زندگی کی ہے تو آپ خود کو ضائع کر دیں گے وقت کو گماں دیں گے خود کو ایسے کاموں میں لگا دیں گے جن کا نتیجہ تھکن کے سوا کچھ نہیں ہے اور اگر آپ اپنی قدر کریں گے تو خود کو ڈپریشن سے نکالیں گے وہ چیزیں کریں گے جو آپ کے کام آنے والی ہیں ان چیزوں کو زندگی سے باہر نکال دیں جو آپ کو ضائع کر رہی ہیں اس لیے خود کو اہمیت دینا بہت ضروری ہے اگر آپ زندگی کو بہترین طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں تو اللہ کی رضا کی خاطر زندگی گزاریں اور یہی آپ کی زندگی کی اصل قدر و قیمت ہے اس زندگی کے بارے میں اپنے ذہن سے غلط فہمیوں کو نکال دیں اگر آپ کی یہ سوچ ہے کہ ماں کی زندگی کا مقصد اس کے بچے ہیں تو یہ سوچ بدلیں آپ کی قیمت یہ ہے کہ آپ اپنے اللہ کی خاطر جیئیں پھر اولاد سے محبت بھی اللہ کو خوش کرنے کے لئے ہوگی اگر آپ کی سوچ یہ ہے کہ شہر ہی سب کچھ ہے تو اس سوچ کو بدلیں اللہ ہی سب کچھ ہے پھر شہر کی عطاعت بھی اللہ کو خوش کرنے کے لئے ہوگی اگر آپ کی سوچ یہ ہے کہ میری زندگی میری مرضی تو اس سوچ کو بدلیں یہ زندگی اللہ کی امانت ہے اور جیسے اللہ نے کہا ہے ویسے آپ کو گزارنی ہے اگر آپ کی سوچ یہ ہے کہ جس کے پاس مال ہے وہی اصل کامیاب انسان ہے تو اپنی سوچ بدلیں کیونکہ جتنا مرضی کوئی مالدار ہو موت سے خود کو بچا نہیں سکتا زندگی کے بارے میں صحیح سوچ اختیار کریں سوچ بدلے گی تو زندگی خود بخود بدلے گی فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ اپنی سوچ بدلنا چاہتے ہیں یا نہیں جس طرح مشین بنانے والا اس کا فنکشن سب سے بہتر سمجھتا ہے اسی طرح ہمارا خالق اللہ وہی ہماری فطرت سے واقف ہے ہمارا فائدہ نقصان وہی بہتر جانتا ہے کامیابی کا میار بدلیں کامیاب وہ ہے جو آخرت میں کامیاب ہے یاد رکھیں اگر آپ کا میار ہی غلط ہے تو پھر ساری زندگی ہی غلط گزرے گی زبانی کلامی حد تک تو ہم آخرت کو مانتے ہیں لیکن اگر ہمارا عمل یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم آخرت پر دنیا کو ہی ترجیح دیتے ہیں تو خود کو چیک کریں کہ میری سوچ کیا ہے سچے دل سے اپنا جائزہ لیں اگر آپ خود سے سچے نہیں ہیں تو خود کو جھوٹی تسلی دیتے ہیں تو اس کا نقصان صرف اور صرف خود آپ کو ہوگا اگر آپ خود سے سچے ہیں اپنی غلط سوچ کا بھی اعتراف کر لیتے ہیں تو پھر مسئلے کا حل نکالنا شروع کریں گے سچے دل سے مان لیں کہ اللہ میرا مالک ہے میرا لائف سٹائل وہی بہتر ہے جو اللہ نے بنایا ہے سچے دل سے ایمان لے آئیں کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے دنیا کے زندگی بے مقصد نہیں ہے سچے دل سے مان لیں کہ جو بھی عامال ہم کر رہے ہیں ہم نے اس زندگی میں ان کا جواب دینا ہے اس دوسری زندگی یعنی آخرت کا مالک اللہ ہے اس کو جواب دینا ہے اس لیے آج زندگی بھی اللہ کی مرضی کی گزارنی ہے اپنا یقین پختہ کر لیں مضبوط کر لیں یقین کچھا پکا ہے تو آپ کا کوئی اصول نہیں ہوگا کبھی آپ دین کی طرف لٹکیں گے اور کبھی دنیا کی طرف لیکن اگر آپ کا یقین پختہ ہو گیا تو آخرت کو ترجیح دینا بہت آسان ہوگا اور زندگی بھی آسان ہو جائے گی انشاءاللہ عزا بجل جزاک اللہ خیرا کسیرہ جزاک اللہ خیرا کسیرہ جزاک اللہ خیرا کسیرہ بہت آسان ہوگا